تو جناب آگیا ہے وہ شاکار جس کا تھا انتظار گمبل ریسیب ہو چکا ہے انشاءاللہ اس کی اب بیٹھ کے انبوکسنگ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کون سا موڈل ہے یہ اور کیا اس کے فیچرز ہیں تو لیٹس سی اسلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ سب کو پتائے کہ میں بہت دنوں سے گمبل سرچ کر رہا تھا اور پھر میں نے گمبل آن لائن منگوایا اور اس کا ذکر میں نے اپنے پچھلے وی لاغ میں کیا بھی تھا سو یہ میں کل لے آیا تھا رات کو لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں یہ اس کی جو انبوکسنگ ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کے سامنے ہی اسے دیکھوں گا میں نے اسے اب تک دیکھا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں چلے آئیں اس میں سے کیا نکلتا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوشوان سمارٹ ایس ٹو گمبل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا باکس اتنا بڑا باکس ہے کہ سکرین میں اچھی طرح اور پوری طرح آگی نہیں رہے تو ہم کھولتے ہیں اسے اوپن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ اوپن کیسے ہوگا باکس کو اچھتے ہیں سائٹ پہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی گائٹ ڈائری ہے اس کو آپ گائٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا روڈ ڈیوی ہے بلکہ یہ روڈ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا سٹینڈ ہے یعنی آپ اس کو لگا کے رکھ سکتے ہیں سٹینڈ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے چلیں دیکھتے ہیں یہ اس کے ساتھ اس کی ایسے سیریز ہیں کوئی آئی فون کو کنیٹ کرنا ہے تو اس سے ہوگا انڈرویڈ کو کنیٹ کرنا ہے تو اس سے ہوگا اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اس کی کیبلز دی ہوئی ہیں جس موبائل میں جس طرح کی پین لگتی ہے اس طرح کے یہ دیئے ہوئے ہیں دو تین یہ آئی فون کے لیے یہ انڈرویڈ کے لیے اور یہ بھی انڈرویڈ موبائل کے لیے سو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ چارج ہے یا نہیں یہ گمبل آ گیا ہے اور سو دیکھئے آپ لوگ اس کا جو فرنٹ ہے وہ یہ ہے ابھی اس کا پاور میں نے آن نہیں کیا ہے سوری یہ ہے اس کے کنٹرول یہ میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ تو دوستو موبائل کو گمبل میں لگانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کا بیلنس کرنا ہوگا اور وہ بیلنس کیسے کریں گے سب سے پہلے اس کا جو فیس ہے فرنٹ فیس وہ اس طرح آپ کے سامنے ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے یہ یہ لائٹ بلکل اس کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرنٹ ہے اس کا یہ فرنٹ فیس ہے یہ آپ یاد رکھیں اور یہ لائٹ جو ہے بلکل اس کے سامنے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ہم اس کے کلپ میں موبائل کو لگائیں گے دوستو یہ ہم نے کلپ میں موبائل لگا دیا ہے اس کا آپ لیول نکالنے کے لیے اس کو آپ یہاں پر اس کا ایک سکیل دیا ہوا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سکیل کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یا آپ یہ اگر یہ ڈاؤن گر رہا ہے یا اس طرف گر رہا ہے تو آپ اس سکیل کو آپ ڈاؤن کر کے اپنے موبائل کے جو بھی آپ کا موبائل ہے اس کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ایڈجسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا یہ جو فیس ہے یہ جو لائٹ کا فیس ہے یہ اور یہ بلکل برابر آنا چاہیے یہ دیکھیں یہ بلکل برابر آ چکا ہے تو اب ہم اس کی جو پاور ہے اس کے پاور کو ہم آن کرتے ہیں اور یہ پاور آن کرنے کے فوراں بعد یہ خود ہی اس کو ایڈجسٹ کر لے گا یہ دیکھئے دوستو یہ اس وقت پاور اس کی آن ہو چکی ہے اور یہ موبائل اس وقت میں نے ایسی ایک ڈمی کی طور پر آپ لوگوں کو دکھایا ہے یہاں سے آپ یہ موبائل ہے اس کا یہاں سے کیمرہ ہے اس طرف دیکھ رہا ہے اس طرف آپ اس طرف کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اسی طریقے سے اگر آپ یہاں دیکھیں اس میں میں یہاں سے ہٹ کے آپ لوگوں کو اس کے فیچرز دکھاتا ہوں یہ کنٹرولر ہے اس کا رائٹ لیپٹ اپ ڈاؤن کا اور اس کے موڈ چینج کرنے کا بھی یہاں پر آپ کو سکرین کے اوپر اس کے موڈ جس موڈ کے اوپر آپ نے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے چینج کرنا ہے یہاں اس کے موڈ بھی ہے بلوٹوٹس سے یہ موبائل کو موبائل وائر کے تھرو بھی یہ کنیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کی اپنی ایک اپلیکیشن آتی ہے اس کی اپنی کمپنی اوشوان کی ایک اپلیکیشن آتی ہے جو آپ اپل سٹور سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے سٹور سے بھی کر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ آٹومیٹکلی جب آپ اپنے موڈ بائل کو اس موڈ بلوٹوٹس سے کنیکٹ کریں گے بلوٹوٹس کے تھرو یا کیبل کے تھرو تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی کیمرے کو اپنی سیٹنگ میں لیائے گا اس کے سوفیئر آپ کے کیمرے میں جب آپ آن کریں گے کیمرہ تو جب بھی آپ اس کو یوز کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس اپلیکیشن کو آن کرنا ہوگا تو اپلیکیشن کو جیسی آن کریں گے اس کے اپنے پورے فیچرز آ رہے ہوں گے ویڈیو بنانے کے پکچرز بنانے کے اور بھی اس کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں کہ لائک آپ جب اپنی ویڈیو کیپچر کر رہے ہیں تو وہ آپ کے رائٹ لفت بیک پر جو لوگ ہیں ان کو فوکس کرے یا ان کی بوڈیز کو فوکس کرے یا صرف آپ کو فوکس کرے اس کے بہت سارے فیچرز ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے موڈ چینز کرتا ہے یہ رائٹ لیفٹ اب ڈاؤن ہے یہ جو ریڈ بٹن کو آپ ایک دفعہ کلک کریں گے ون ٹائم کلک کریں گے تو یہ پکچر لے گا اور آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ اس کا فرنٹ کیمرہ بیک پہ چلا جائے گا اور بیک کیمرہ فرنٹ پہ آ جائے گا تو دوستو مجھے اس کی ایک سب سے اچھی چیز جو لگی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ یہاں پر ایک وی لاؤگنگ کر رہے ہیں اور فرنٹ پہ جو لوگ ہیں ان کی آپ ویڈیو دکھا رہے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اس کو یوں کریں گے تو اس کا آٹومیٹکلی کیمرہ چینج ہو جائے گا اور وہ آپ کو فوکس کرے گا آپ کے پیچھے کے بیک گراؤنڈ کو دکھائے گا تو اور اگر آپ کو جیسے ہی آپ کو اس کی اوریجنل پوزیشن پہ اس کو لے کرنا ہے تو آپ اس کے جو کنٹرولر ہے اس کو ڈبل کلک کریں گے یہ اوریجنل پوزیشن پہ اپنی واپس آ جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندرے ایک بہترین جو فیچر ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ یہاں سے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ بہت اوپر تک اس کو لے کر جائیں گے دیکھیں آپ جب اس کو اوپر لے کر جائیں گے اپنے ہاتھ کو اور آپ اس پر تھک بھی جاتا ہے انسان تو آپ یہ یہ فیس آپ کا اتنا دکھائے گا تھوڑا فاصل ہے پیچھے کے بیگراؤنٹ کم دکھائے گا لیکن اگر آپ پیچھے بہت بڑا کوئی خوبصورت جگہ ہے یا لوگوں کو یا انوائرمنٹ یا جگہ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں یہ اور اوپر سے پورا دکھائے گا دوستو میں اس کے کچھ شورٹ کلپس لوں گا اور آپ کو نیر نزدیک سے اس طرح کر کے سٹینڈ کی وجہ سے تو انشاءاللہ اس گمبل کو یوز کریں گے اور مزید اس کے بارے میں مجھے پتہ چلتا جائے گا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا چاہیں تو اس کا یہ جو ساتھ میں سٹینڈ ہے یہ آپ نکال بھی سکتے ہیں آپ نکال کر بھی اس کو ایزلی یوں 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 کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسٹینڈ کر کے بھی اس کو یہ اس کا جو سٹینڈ ہے اس کو لگائیں آپ اس کو گھر پر رکھ کر بھی ویلوگ بنا سکتے ہیں آپ اس کو یوں رکھیں اور آپ اپنی ویلوگنگ کریں فرنٹ سے کرنا چاہیں بیک سے کرنا چاہیں جس طرح آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں دوستو یہ میری ایکسپیکٹیشن سے بھڑ کر نکلا مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے بالکل صحیح چیز سیلیکٹ کی کچھ ڈیز مجھے لگے سرچ کرنے میں دکانے دیکھنے میں آن لائن دیکھنے میں اور آخر کار میں نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا اور اسے سیلیکٹ کیا تھوڑا تا مہنگا ضرور لیا لیکن بہترین ڈیسیجن میں نے لیا اچھا اس کے اندر جو اس کی بیٹری ٹائمنگ ہے وہ 20 آور 20 گھنٹے اس کی بیٹری ٹائمنگ ہے نورملی یہ موبائل کے چارجر سے چارج ہو جاتا ہے اور دو گھنٹے سے تین گھنٹے میں یہ کمپلیٹ چارج ہو جاتا ہے میں نے ابھی دو گھنٹے اس کو لگا کے رکھا تو اس نے مجھے فل اس کی بیٹری شو کی کہ یہ فل چارج ہو چکا ہے لیکن مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ اس میں پہلے کتنی چارجنگ دی تو آپ تین گھنٹے کہہ سکتے ہیں کہ تین گھنٹے آپ لگائیں گے تو 20 گھنٹے تک یہ آپ کو مسلسل آپ اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اس گمبل کو اور اس کے علاوہ دوستو اس میں نوائز فری بلٹن مایکرو فون بھی لگا ہوا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں اگر آپ ایکسٹر کوئی بلوٹوٹ مایکرو فون لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کی وہ جو بلوٹوٹ کی چپ آتی ہے وہ آپ یہاں لگا سکتے ہیں اور مایکرو فون کے لیے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں بیسے اس میں نوائز فری مایکرو فون بلٹن لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ میں بھار جاؤں گا اس کے کچھ شوٹس آپ کو لے کے دکھاؤں گا السلام علیکم دوستو تو جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے جب میں کوئی ویڈیو بناتا تھا تو اس میں صرف میرا ہی ایٹی پرسن سکرین پہ میں ہی میں ہوتا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پورا براؤڈوے نظر آ رہا ہے اور میرا فیس بھی نظر آ رہا ہے پیچھے کے سارا انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے میں اس کو ریموٹی چینج بھی کر سکتا ہوں اس کی سکرول سے یہ دیکھیں یہ ڈیفرنس ہے اور اب میں آپ لوگوں کو ایک اور شورٹ دکھاتا ہوں اس کا اس کے ہینڈل بڑا کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کے ہینڈل اب کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سارا آپ کو چونے نظر آ رہا ہے اب میں یہاں آپ کو آپ کو آئی بھی نظر آ رہا ہے بہت سارے دوستو پر یہ شکوا تھا یار تم بلوگنگ کرتے ہو صرف تم ہی تم نظر آتے ہو تو یہ پیچھے انوائرمنٹ کیا ہے لوگ روڑ یہ سب چیزیں دکھایا کرو تو یہ دوستو ہی آپ لوگ کے لیے لیے میں نے کمبل اب آپ کو ہر چیز نظر آئے گی اور آپ کا بھائی بھی نظر آئے گا تھوڑا تھوڑا تھا تو دیکھیں آپ اس کمبل کے اتنے فائدے ہیں اچھا میں نے اس کے اندر آتی ہیڈ فون نہیں لگایا ہوئا ہے اور جب میں ہیڈ فون لگا لوں گا تو ہی دیکھتے ہیں اس کی آواز آئی مجھا ایڈیا نہیں ہے کہ اس کی آواز ہیڈ فون تو صحیح آرہی ہے یا اس کے لئے مائک لینا پڑے گا تو اگر اس پر ہیڈ فون کی آواز صحیح نہیں آرہی ہوگی تو میں بات میں مائک لے دوں گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں جس طرف موف کر رہا ہوں یہ آتوماتکلی اس طرف موف کر رہا ہے دکھاتا ہوں کہ یہ رائٹ لیپ کرنے کے لیے ہے یہ موف کر رہا ہے یہ ڈاؤن اور یہ پاور کا بٹن ہے اگر پاور کے بٹن کو آپ دو دفعہ دبائیں گے تو بیک سائٹ پہ جو اس کی لائٹ ہے وہ کھول جائے گی اور لائٹ کی بھی تین اوپشنز ہیں سلوپ اس کے بعد میڈل ہے پھر بہت زیادہ تیز ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ اوپشن بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اوپشن ہے فیس ٹریکنگ باڈی ٹریکنگ اوپجیک ٹریکنگ اگر آپ فیس ٹریکنگ کریں گے تو آپ کو اس کا یہ جو سکرول ہے اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کا فیس جس طرف جائے گا آپ جس طرف موڑیں گے یہ سکرین یہ ماشین آٹومیٹکلی اسی طرف جائے گا تو ہم ہمیشہ اوپجیک ٹریکنگ کرتے ہیں تاکہ جو سیٹنگ ہے اس کی ویسی ہی رہے اور جو چیز ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ ہی دیکھیں یہ میرے فیس کے ساتھ موڑ نہ کریں بلکہ میرے ہینڈل کے ساتھ یہ میرے ہاتھوں کے ساتھ موڑ کریں تو بس اس کے لئے اتنا ہی بہت بہت شکریہ